اسلام علیکم گرلز کیسے ہیں آپ لوگ ٹھیک ہیں آپ لوگ کو پتہ ہے کہ آپ کے سیشنل شروع ہونے والے ہیں ایکسپیکٹی ڈیٹ جو ہے وہ آپ لوگ کی 20 جولائے تک پیپر سٹارٹ ہو جائیں گے امید ہے آپ لوگ تیاری کر رہے ہوں گے ٹھیک ہے بہت اچھی تیاری کرنی ہے رول نمبر سلیپ وغیرہ ڈیٹ شیٹ آپ کو مل جائے گی آپ کے گروس پہ ہی مل جائے گی ہم آپ کو بھیج دیں گے بس آپ لوگ جو ہے وہ تیاری کریں سلیپس جو ہے وہ آپ کا فرس چپٹر ہے اور 2.1 اور 2.2 ایکسرسائز جو ہے سیکنڈ چپٹر کے شامل ہوگی اس کے بعد کے لیکچرز جو میں پڑھاؤں گی وہ شامل نہیں کروں گی صرف آپ کو 2.1 اور 2.2 تک جو ہے وہ دینا ہوگا باقی جو ہے وہ آپ کو شورٹ بناوں گی اور شورٹ کوسنز آپ میں کرنے ہوں گی ٹھیک ہے لانگ کوسن آپ کو نہیں دوں گی یہ 2.1 اور 2.2 میں بھی شورٹ ہی کوسنز آپ کے شامل ہوں گے 2.1 اور 2 کے اب ہم 2.2 شروع کرتے ہیں بہت آسان ایکسرسائز ہے 2.1 اگر آپ لوگوں نے کر لی ہے تو بلکل سیم 2.2 ہے اسی فارمولے سے اسی پیٹرن سے ہم نے کرنا ہے سب سے پہلے ہم کوسن لیتے ہیں اگر آپ کو فنکشن دے دیا جائے y equal to ax plus b کا whole cube تو اس کو اب ہم نے کیسے کھولنا ہے first step آپ کو یاد ہوگا آپ کیا کرتے تھے اس میں ہم increment دیتے تھے y میں increment دیں گے delta y کا اور x میں increment دیں گے delta x کا جہاں y ہے اس کے ساتھ delta y add کر دیں گے جہاں x ہے اس کے ساتھ delta x add کر دیں گے تو y plus delta y is equal to a x plus delta x plus b کا whole cube اس کو اب آپ کھول لیں کھول کے لکھیں آپ لکھیں کہ a x plus a delta x plus b کا whole cube اور اس کو آپ کٹھا کر لیں a x plus b کو ایک طرف کر لیں اور a plus delta x الگ کر لیں سمجھا رہی ہے کہ نہیں صرف adjust کیا ہم نے کچھ بھی نہیں کیا ٹھیک ہے آگے minus y کو آپ right side پہ لے آئیں اب y کی value step میں آپ put کر دیں گے put کرنے کے بعد آپ کیا کریں گے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ فارمولہ بن رہا ہے a plus b کا whole cube کا تو ہم نے پہلے پڑھا ہے a plus b کا whole cube جس کے برابر ہوتا ہے a cube plus 3 a square b plus 3 a b square plus b cube ٹھیک ہے بیٹے اب یہ فارمولہ آپ نے first function میں apply کرنا ہے اس کو آپ لکھیں a cube تو a اس وقت آپ کے پاس کیا ہے a x plus b بھی یہ سارا کا سارا آپ کے پاس کیا ہے a ہے تو a cube کے جگہ لکھیں کہ a x plus b کا whole cube plus 3 a square a square a square کے جگہ آجے گا a x plus b کا whole square into b تو b کے جگہ آجے گا a delta x plus 3 a b square to a x plus b into b آپ کے پاس آجے گا a delta x کا whole square ٹھیک ہے plus b cube تو b cube کیا ہے آپ کے پاس a delta x اور اس کا آپ لے لیں گے cube minus y y جائے اب آپ کے پاس تھا a x plus b کا whole cube اب آپ اس میں سے پہلی ٹائم last والی ٹائم سے cancel کر دیں گے اور اس میں سے delta x common نکال لیں گے delta x common نکال لیں گے باہر اور اس کو delta x سے divide بھی کر دیں گے اب ہم کونسا step کر رہے ہیں تیسرا step کرنے جا رہے ہیں dividing delta x on both sides so delta y by delta x is equal to delta x divided by delta x اندھر والی term as it is آ جائے گی اس کے بعد چوتھا step آپ کا کیا ہے limit apply کرنی ہے limit delta x approaches to zero delta y by delta x and limit is equal to this اب آپ نے جہاں delta x لکھو ہوگا limit apply کریں گے وہ term zero ہو جائے گی باقی کی term آپ کے پاس بن جائے گی تو پیچھے بچے گا 3 a into a x plus b کا whole square یہ آپ کے پاس اس کا derivative جو ہے وہ آ جائے گا اب اسی ایک کام ہے میں آپ کو ایک part اور کروا دیتی ہوں یہاں یہ exercise آپ کی ختم ہو جائے گی بلکل same ہم نے پہلے بھی 2.1 میں بھی اسی طرح کا سوال کیا تھا اب آپ کے پاس function دیا ہے y equal to 1 over az minus b crystal power 7 اب کیونکہ یہ function denominator میں ہے اس کو ہم numerator میں لے جائیں گے جب اوپر لے کے جائیں گے تو 7 کی جگہ آپ کے پاس کیا بن جائے گا minus 7 تو آپ کے پاس آ جائے گا y plus delta y is equal to a z plus a delta z اب increment ادھر x نہیں دینا بلکہ آپ کے پاس z ہے تو آپ لکھیں گے a z plus delta z minus b کی power minus 7 اب delta y is equal to اس کو کھول لے a z plus a delta z minus b کی power minus 7 minus اور y y کی value کیا ہے آپ کے پاس a z minus b کی power minus 7 یہ اب آپ نے second step کر رہے ہیں اب آپ اس میں سے a z minus b کو کٹھا کر لیں تاکہ ہم اس کو کٹ سکیں اور plus a delta z first time آپ کے پاس a ہوگی اور second time آپ کے پاس کیا ہوگی b ٹھیک ہے power minus 7 اب دیکھیں جب اس طرح کی negative powers ہوں تو آپ کو میں نے اس دن بھی بتا رہا تھا ہم کیا apply کرتے ہیں binomial series apply کرتے ہیں negative powers کیلئے ہم کیا apply کرتے ہیں binomial series تو اس کا فارمولہ کیا ہوتے ہیں one plus x کی power n is equal to one plus nx plus n into n minus 1 divided by two factorial into x k plus so on تو اب اس کو پہلے آپ کی term one ہونی چاہیے اس لیے میں اوپر سے a z minus b جو ہے وہ common نکال لوں گی اور اندر آپ کے پاس بجے کا one plus a delta z divided by a z minus b اور hole کی power minus 7 minus a z minus b کی power minus 7 سارے میں سے common نکال لیں گے سارے میں سے common نکال لیں گے common نکال لیں گے دیکھیں باہر bracket جو ہے وہ سیدھی والی لگائی دی ہے تو اس میں اندر کیا بچے گا one plus a delta z over a z minus b کی power minus 7 اور یہ دوسری term تھی اس کے جگہ کیا آجائے گا minus 1 اب جب میں اس کو پہلی والی term کو binomal theorem binomal series سے کھولوں گی تو one one سے cancel ہو جائے گا اس کو آپ کھولیں تو آپ کے پاس جگہ one plus n x تو n آپ کے پاس بیٹے کیا ہے minus 7 ہے اور x آپ کے پاس کیا ہے x ہے a delta z divided by a z minus b یہ سارا آپ کے پاس کیا ہے x ہے پھر اگلہ فارمول ہوتے plus n into n minus 1 n کے جگہ آجائے گا minus 7 into minus 7 minus 1 divided by 2 factorial into a delta z divided by a z minus b ka whole square plus so on اور آخر میں minus 1 اس minus 1 کو plus 1 کے ساتھ آپ کینسل کر دیں آپ کے پاس پیچھے بچ جائے گا a z minus b divided by اب ہم اس کو delta z سے divide بھی کر رہیں delta z کی power minus 7 اور اس میں سے ہم first common لے رہے ہیں 1 1 تو کینسل ہو گیا پیچھے سے آپ کے پاس بچ گیا minus 7 کیونکہ سب میں آ رہے ہیں minus 7 into a delta z divided by a z minus b یہ ساری اس میں سے میرے سیریز میں سے نکال لیا ہے اندر بریکٹ کے اندر جو بچا ہے وہ کیا بچا ہے 1 کیونکہ first term آپ باہر نکال دیں گے تو آپ کے پاس آ جائے گا 1 plus اور یہ minus 7 باہر نکال گیا تھا تو minus 1 minus 7 minus 1 minus 1 minus 8 limit ہوگے divided by 2 into a delta z divided by a z کیونکہ ایک ٹرم باہر نکال گیا ہے صرف آپ کے پاس 2 کی جگہ ایک اس کی پاور رہ جائے گی up to so on اب آپ delta z کو delta z کے ساتھ cancel کر دیں گے آپ کے پاس آ جائے گا a z minus 7 into minus 7 into a a z minus b کی پاور minus 1 اور ادھر limit بھی apply کر رہے ہیں limit apply کریں گے تو آپ کے پاس 1 رہ جائے گا کیونکہ second time کے ساتھ delta z آ رہا ہے اور جب ہم limit apply کریں گے تو اس میں ہوگا delta z approach is to 0 تو second time آپ کی 0 بن جائے گی تو آپ کے پاس final جو ہے جو بچے گا وہ ہوگا minus 7 a into a z minus b کی پاور minus 8 یہاں آپ کا lecture ختم ہو رہے انشاءاللہ تعالیٰ اب آپ لوگوں کا test لیا جائے گا اور آپ short questions اچھی طرح کریں گے 2.1 2.2 بھی short میں ہی میں ڈالوں گی ٹھیک ہے date sheet آپ کو مل جائے گی اور آپ اس کی papers کی تیاری کریں first chapter plus 2.1 and 2.2 تک آپ کا exam ہوگا okay اللہ اور آپ کو پیس موسیقی